اگر آپ کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیے آپ اس فلم کے بارے میں؟ یہ بہت اچھی فلم ہے بہت شدت سے فلم بنائی گئی ہے امانداری سے بنائی گئی ہے سیٹائر ہے افواں ہمارے سوسائٹی کے اوپر اور جس قسم کا محول چل رہا ہے اس کے اوپر کیسے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے غلط انفرمیشن یا افواں جو ہے وہ ہیلتی کیسے اس کا ایک چائنیز ویسپر ہو جاتا ہے اور لوگ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور کیسے کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو سر نیا آپ کا ایک کردار ہم سبی کے بھی چاہتے ہیں اس کے بارے آپ کیا بتانے جی کیسا کریکٹر آپ نے بھا رہا ہے؟ جی ویکی جو میرا کردار ہے اس میں وہ ایک ایسپائرنگ پولیٹیشن ہے بڑا شروع ہے بہت ایمبیشیس ہے بہت جلدی بہت اوپر پہنچنا چاہتا ہے سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے دوڑنا چاہتا ہے تو اس دوڑ میں کیا ہے کہ کئی سارے ڈیسیزن وہ غلط لے لیتا ہے اور ایک غلط ڈیسیزن جو ہے وہ ایک قسم کا ڈائنمو ہوتا ہے اس کے بعد وہ اور کئی سارے غلط ڈیسیزن لیتا چلا جاتا ہے سر ابھی آپ کی کوئی نئے پروجیکت بھی اس میں آپ کو دیکھنا ہے جی ایک سیریز ہے بلائنڈڈ جو کین گھوش جی ڈریک کر رہے ہیں ایک کوپریٹ ڈراما ہے تو اس کے اوپر بن رہی ہے میں ہوں عدیتی پوھن کر رہے ہیں اور بھی کئی سارے بڑے بڑے خلاکار ہیں تو ابھی یہ تو شوٹ کر رہے ہیں سال کے اند تک آنی چاہیے اور نواز سر اور بھومی جی کے ساتھ آپ نے ایک اچھا ایکسپیرینس تم نے دیکھا تو کیسا لگا آپ کو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بہت اچھا لگا بھومی جی کو تو میں پہلے سے تھوڑا جانتا ہوں وہ جب کاسٹنگ گریٹر تھی تب بھی میں ان سے ملا تھا اس کے بعد اس فلم میں سیدھا ملا ہوں بہت امدہ کلاکار ہیں وہ بہت پروفیشنل ہیں بہت تیار ہو کر آتی ہیں سیک پر اور سٹیک کام کرتی ہیں تو ان کو دیکھ کر اور بھی اچھا لگتا ہے نواز جی کا میں کیا سب لوگ فین ہیں ان کے جب بھی جو بھی کردار وہ کرتے ہیں وہ اس میں ایک نئی بات لے کر رہتے ہیں جب میں دیکھ بھی رہا تھا کیونکہ میرے سین ان کے ساتھ کم ہیں تو جب ان کا سین چھوٹ ہو رہا تھا تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی کیا کہ سکتے ہیں ان کے اندر ایک بچوں جیسا ایکسائیٹمنٹ ہے اپنے کام کو لے کر اتنا ڈوک کے وہ کام کرتے ہیں کم لوگ ہیں جو یہ کر پاتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایک قسم کا فیم آنے کے بعد باقی ساری چیزوں میں علج کے رہ جاتے ہیں اپنے کام کو لے کر پیشنیٹ بہت کم لوگ دیکھے میں نے جتنے نواز بھائی میں سر آپ کو ہماری آڈینس آپ کے پہنے فرمشہ اتنا پیادے تھے تو رجب یہاں پر انہیں کیا کہنا چاہیں یہ کہنا بہت بہت شکر گزاروں میں آپ سب کا کہ جو جو میں نے کام کیا ہے آپ نے پسند کیا ہے اب تک اور جب جب بھی میں نے نیا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اسے بھی اپریشیٹ کیا ہے یہی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے میں بھی مجھے پریڑنا ملے اسے کہ میں اور نئی نئی قسم کی کہانیاں آپ تک پہنچاتا رہوں Thank you so much sir Thank you